جی بہت شکریہ خان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایک تاثر بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اصل لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں جو سیاسی جماعت باہر ہوتی ہے پارلیمنٹ سے کوئی کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہوں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار ملیا ہے اس وقت دیکھ تو تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے آپ نے بہت زیادہ کہا کہ آپ نے نمبر بھی بلوک کر دیا ہے اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا پر اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے ادارے کے حوالے سے وہ آپ کی جماعت ایک تیہ شدہ منصوبے کے ساتھ کروا رہی ہے تو جب آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے جو کہ ایک تاثر ہے اور اگر آپ کلیکشن ہار جاتے ہیں اس کے بعد آپ شور مچائیں گے کتنا سا شور مچائیں گے تو کیا آپ کا لائے عمل ہے جو ایسا ہوا اور فضاء ہے ہلکوں میں وہ تو واضح طور پر آپ کے حق میں ہیں لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی وجہ سے آپ شیٹیں ہار جاتے ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ بعد میں شور مچائیں گے کیا آپ کے پاس لائے عمل ہے آپ کیا کریں گے اس کے بعد دیکھیں میں کیوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑوں گا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج اگر میرا تو کوئی لڈنن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپیٹیز آپ نے سنایا نا میری تو کوئی بار پراپیٹی نہیں ہے میں نے تو میں نے تو جب میرا انہوں نے عدالت میں کیس کیا تھا میرا جو لڈنن فلیٹ تھا تو آٹھ بینے میں نے عدالت میں کھڑے ہو کے ایک ایک بتایا کہ میرا وہ کدھر سے پیسہ آیا کون سی انکم تھی میں تو خیر کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے اور منی ٹریل ساری دکھائی ہو وہ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں وہ بھی ساری منی ٹریل دکھائی تو میں نے تو کئی جانا نہیں ہے میں نے تو یہی رہنا ہے میرا تو یہ گھار آیا میں تو پاکستان کے ساتھ بڑھا ہوں تو میں ہم کیوں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہوں ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ ہماری فوج مضبوط اگر اسٹیبلشمنٹ غلط فیصلے کر بیٹھی ہے دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے ان کے پلان اے ہوتا ہے پلان بی ہوتا ہے پلان سی ہوتا ہے اگر پلان اے سے یہ پلان بی پہ چلے گئے ہیں میرے سے تو کسی نے پوچھا کیوں پلان بی پہ گئے ہیں مجھے تو کسی نے نہیں بتایا نہ وہ کوئی ڈسکس ہوا ہے مجھے نہیں پتا کیوں گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر ڈسکشنز نہیں ہوتی ہیں ان کی جو مشاورت ہونی چاہیے نا وائیڈ سپریڈ وہ ہوتی نہیں ہیں کیسے یہ ایک دن پلان سے دوسرے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اگر وہ نہیں چلتا پلان تو کیا کوئی سیلف کریکٹیو میجرز ہیں میں نے تو نہ کبھی کوئی ان سے لڑائی کسی سے کی ہے نہ میں کبھی لڑائی کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے میں تو جب سے پولٹکس میں آیا ہوں میری تو ایک کوشش ہے کہ ہمارا ملک وہ بنے جس کے لیے یہ بناتا ہے اسلامی فلائی ریاست چھبیس سال سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں اب اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے مجھے نہیں پتا کیوں ہے مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے میں سارا وقت دروازے کھلے ہیں لیکن جو خطرنا چیز ہے یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں مجھے اپنے ملک کی فکر ہے اس وقت کیونکہ یہ جو ایک ایک تاثر پبلک میں چلا گیا اور آپ کہیں سوشل میڈیا میں یہ یاد رکھیں سوشل میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا آپ بھی صدیق آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز ایک ٹرینڈ شروع کریں اگر اس ٹرینڈ کو لوگ اپناتے نہیں ہیں وہ اقدام ختم ہو جاتی ہے جب تک سوشل میڈیا تو وہ چیز اٹھاتا ہے جو پبلک کی آواز ہے یہ ایک قسم کی ایک نئی ڈیموکرسی آ چکی ہے میرے پاس ٹیلی فون ہے میری آواز ہے اور میں ہر چیز کے پر بات کرتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی سوشل میڈیا میں مجھے یاد ہے ہمیں کئی دفعہ کچھ ہوتا تھا ہمیں پڑھ جاتا تھا ہمارا سوشل میڈیا آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے اب یہ جو تاثر چلا گیا ہے کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے ان چوروں کے ساتھ پاکستان تیس سال سے ہم ملک کو لوٹ رہے ہیں گیارہ سو عرب روپے کے ان کے اوپرے سکت کرپشن کے کیسز تھے جو انہوں نے این آر او ٹو اپنے آپ کو دے دیا اب ساری قوم کو غصہ ہے ملک کا بڑاگر کر دیا ہے مہنگائی اسپانوں پہ اور ایکانومی زمین پہ چار نمبر پہ آگئے ہیں جو پاکستان ڈیفالٹ کرنا ہے جو کہ ایکانومی تین مہینے پہلے خود ہی ان کی ایکانومک سروے کہتی تھی کہ پاکستان سسٹینبل گروت پہ نکل گیا ہے موڈیز کہہ رہی تھی ہماری کریڈٹ ریٹنگ پلاس ہے کرونا سے دنیا کی ساری ایک سو نوے ملکوں میں تین ٹاپ ملک تھے جن میں پاکستان ایک ہے جو بہترین طریقے سے صدی میں ایک دفعہ کرائیسز آتا ہے اس میں سے پاکستان نکلا کس طرح وہ گورنمنٹ کو جب وہ گورنمنٹ گراہ کے سازش کے تاہد ان کو لے کے آئے ہیں اور یہ جب پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو سارا تو نزلہ گر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب ایک پبلک کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بڑھتا جائے گا نقصان تو پاکستان کا ہے ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح یہ اس کا کریکٹیو پروسس شروع ہو اور راستہ ایک ہی ہے صدیق آپ میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کو بھی یہ کہتا ہوں جو مرضی آپ کر لیں سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے یہ ملک مزید اور نیچے جائے گا اور انتشار کی طرف جائے گا جب پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی آپ دھاندلی کر کے الیکشن بشاک مجھتا دیں اس سے ملک میں تو سیاسی طور پر ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آنے لگی اور جب پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکنومک سٹیبلیٹی تو اور نیچے چلی جائے گی جو ایکانومی ہے اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ جو ریبنٹرسنز گرنی شروع ہوگی جو اوبرسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں ایکسپورٹس تو ابھی گر گئی ہیں اگر اسی طرح گیا ہم تو سری لگوں کی طرف جا رہے ہیں لہٰذا ملک کو یہ لوگ جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئے تھے یہ ملک کو نہیں نکال سکتے اس میں سے صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک فری این فیر الیکشن عوام کو فیصلہ کرنے دیں جو بھی حکومت آئی گی پروائیڈ ساف اور شفاف الیکشن ہو وہی سٹیبلیٹی لے کے آئے گا پاکستان